بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویڈیو اور چینل میں خوش آمدید اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں لیکن باقاعدہ آغاز سے پہلے ٹینیج کم عمر اور نہ سمجھ لوگ ان چیزوں کا شوق نہ کریں ان کے مستقبل اور ہمارے معاشرے کے لیے صحیح نہیں ہوای فائرنگ سے اجتناب کریں ایک ناسورے بہت زیادہ فرنڈز نے جو ہے کومنٹس کیا تھا گن سیفٹی کی اوپر ہمیں ویڈیو دے انفارمیشن دے آگاہی دے تو آج میں آپ کے ساتھ گن سیفٹی یا ہتیار یا فائر آم کی احتیاطی تدابیر کے بارے میں شیئر کروں گا بہت زیادہ دنیا میں بہت ویڈیوز بنی ہیں اور تقریباً چار یا پانچ بنیادی اصول ہیں گن سیفٹی کی لیکن اس سے پہلے میں اپنے تجربات اور مشاہدات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جب بھی آپ ہتیار گھر میں رکھیں تو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں دوسری بات ہے کہ ہتیار کو آپ ہمیشہ جو ہے وہ لوڈیٹ تصور کریں کیونکہ آرمی یا فوجی دنیا میں بھی ملٹری سروس میں بھی ہر کیڈٹس کو یا ہر ریکروٹس کو جو ہے وہ یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ کا فائر آم جو ہے وہ بالکل لوڈیٹ ہے اور آپ نے اس کو ہر وقت لوڈیٹ تصور کرنا ہے بعض اوقات جو ہے لوگ رینج شوٹنگ پہ جاتے ہیں یار دوست میرے ساتھ بھی ہوا ہے اپنے ہتیار ایک دوسری کو ہینڈوور کرتے ہیں تو بھائی جب بھی اپنی ہتیار کسی کو ہینڈوور کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ جو ہے یہ دیکھیں آپ نے میکزین کو جو ہے ریلیس کرنا ہے میکزین نکال کے اور دوسرا اس کا چیمبر جو ہے وہ ویجولی اور فیزیکلی جو ہے آپ نے بالکل چھک کرنا ہے یہ جو چوٹی انگلی ہے یہ ڈال کے کیمرہ فوکس کرے اور بالکل شور ہونا ہے اس کے بعد بھی آپ نے دو تین بار اس کو سلائٹ کو آگے پیچھے کر کے بالکل سیف ڈائریکشن کی طرف جو ہے آپ نے بلینک فائر کرنا ہے بہت زیادہ ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں گنز ہینڈلنگ جو ہے اس سے اتنی زیادہ ایکسیڈنس ہوتی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤ آج کل کے دور میں اس نسل کو ٹیک ٹاک کا جو نشہ چڑھا ہے میں نے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا پچھلے سال یا کچھ مہینے پہلے سواد میں ایک لڑکے نے ویڈیو کی دوران ہی لوڈڈ گن کمپٹی پہ رکھا اور وہ جو ہے وہ فائر ہو گیا اور اس کی جو ہے موت واقعہ ہو گئی یا بہت زیادہ لوگ جو ہے فائر آم جو ہے وہ گھر میں رکھتے ہیں اور اس میں جو ہے گولیا چڑھا کے رکھتے ہیں اور بچے آ جاتے ہیں اس کے ساتھ کھیلتے ہیں تو بہت زیادہ حادثات جو ہے اور انماوئے میرے سننے میں آیا ہیں لہٰذا اس نئی نسل کو یہ ایک ٹھائی نہیں ہے یہ کوئی کلونہ نہیں ہے یہ ہتھیار ہے اور اس سے شدید نقصان نہیں بلکہ زندگی کا خاتمہ ہو سکتا ہے دوسرا ایک مشاہدہ ہے میرا اپنا بعض دوست جو شکاری حضرات ہیں وہ شکار کلتے ہیں کھیت میں یا باغ میں یا پہاڑ میں تو وہ مثال ایک پرندے کو نشانہ بناتے ہیں تو نشانہ تو وہ یا اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے بعد بھی گولی نکل جاتی ہے اور کسی کی پراپرٹی کو کسی کی جان کو کسی جانور کو جو ہے وہ گولی لگ جاتی ہے تو نقصانات دیکھنے میں آئے ہیں ویورز بیسک چھار اصول ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے فائرام کو جو ہے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ نے اپنے فائرام یا اپنی ویپنز کو لوڈڈ تصور کرنا ہے اور دوسرا اصول ہے جناب کہ آپ نے جو ہے ویجولی اور فیزیکلی گن کو چک کرنا ہے کہ اس کا چیمبر خالی ہے تب ہی پھر آپ نے اس کے ساتھ آگے چڑھانی کرنی ہے اور اس کے بعد بھی آپ نے دو تین دفعہ جو ہے اس کو چک کر کے پورا اپنی ذہن میں اپنے سوچ میں اس کو کلیر کرنا ہے تیسری بات کبھی بھی آپ نے مزل کو یا بیرل کو اس طرف پوائنٹ نہیں کرنا جس چیز کو آپ ہیٹ نہیں کرنا چاہتے جس چیز کو آپ ڈسٹرائی نہیں کرنا چاہتے آپ نے سیو ڈائریکشن میں مزل کو لینا ہے میں نے کسی کو گن ہینڈ اور کرنا ہے تو یہ نہیں کہ میں اس کو گن کا جو بیرل ہے اس کی طرف کروں نہیں بھائی میں کسی کو اپنی گن ہینڈ اور کروں گا یہاں سے اور اپنے جو میرا فرینڈ ہے یا جو میرا بائی ہے رینج پہ تو وہ یہاں سے جناب گن کو ہینڈ کرے گا اور جو ہے گن اس کے ہاتھ میں بلکل سیو ڈائریکشن کی طرف میں اس کو ہینڈ اور کروں گا بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے رینج پہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ دوست احباب ایک دوسرے کو لوڈڈ گن بہت ہی خطرنا خدا نہ کریں میں دوست کو یا بائی کو گن کی جو بیرل ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کروں اور وہ اس کا انگلی جو ہے وہ ٹرگر میں آ جائے اور وہ فائر ہو کے ایکسیلنٹ ہوتے ہیں اچھا دوسرا یا تیسرا اصول جو ہے وہ میرے بائی ٹرگر ڈسیپلن ہے جب بھی آپ فائر نہیں کرنا چاہتی ہے یہ انگلی کا آپ پوزیشن اس کو دیکھائے کیمرہ اگر فوکس کر سکے یہ جو ٹرگر گارڈ ہے آپ فائر نہیں کر رہے یہ ایریا آپ کے لئے نو انٹری زون ہے یہ ریڈ زون ہے اس میں آپ نے انگلی تب ہی دینی ہے جب آپ شور ہو کہ میں اب فائر کر رہا ہوں اس سے پہلے آپ نے یہ انگلی جو ہے یہ والی انگلی آپ نے ٹرگر سے باہر رکھنی ہے یہ ٹرگر گارڈ جو ہے یہ آپ کے لئے ریڈ زون ہے اور یہ آپ نے تب ہی اس کے اندر انگلی ڈالنی ہے جب جو ہے آپ پوری طرح شور ہو کہ میں نے ابھی فائر کرنا ہے اور آپ اپنی ٹرگر پی پی شور کہ ٹرگر کی پیچھے کوئی چیز نہ ہو خدا نہ کرے کسی کی پراپٹی نہ ہو ہمارے یہاں پاکستان میں اکثر لوگ ایسی جگہ پہ فائرنگ کرتے ہیں کہ خدا نہ کرے بہت تیز رائفل ہو تو گولی ٹرگر سے نکل کے کسی کی پراپٹی کسی کی دروازے کسی کی کڑکی کی گوئی باغ میں یا کیت میں شکاری حضرات پرندہ مار رہا گولی پرندے سے نکل جاتی ہے آگے کسی کے گائے کو لگ جاتی ہے آگے خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ کیت میں کھیل رہا اس کو لگ جاتی ہے تو ان چیزوں کا بہت زیادہ آپ نے جو ہے اور ہم سب نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے دوسرا جو ہے اپنی ویپنز کی صفائی کا اس کی منٹنس کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے باز گند جو ہے وہ صفائی کی وجہ سے اس کی فائر پنج جو ہے وہ اٹک جاتی ہے میں آپ کو آسان مثال دیتا ہوں میرے پاس یہ سرپلس رائفلز میں ابھی اس کے ایس رائفل ہے اس کے ایس رائفل بہت اچھی رائفل ہے لیکن اس کی ایک خرابی ہے اور وہ خرابی میں آپ کو دیکھا دوں اس کی جو فائرنگ پن ہے بولٹ کیریئر میں اٹک جاتی ہے تو خدا نہ کرے آپ اس میں کارتوس لوڈ کر رہے ہو اور لوڈ کرنے کے بعد آپ اس بولٹ کو ایسے ہی یہاں سے بولٹ ریلیس کرتے ہو تو ریلیس ہوتی ہی یہ فائرنگ پن جو ہے وہ آگے سے نکلی ہوتے وہ کارتوس کے ریم کو ہٹ کرتی ہے اور وہ جو ہے آپ کی انگلی ٹرگر سے بلکل دور ہوگی لیکن وہ فائر ہو جائے گی لہٰذا یہ جو سرپلس رائفل ہے یہ جو پرانے رائفل ہے اس کے ایس ہے یا 303 رائفل میں اکثر میں نے دیکھا ہے اس کی جو 303 کی جو کارتوس ہے اس کی جو کارتوس ہے وہ بہت پرانی ہو جاتی ہے اس کا ریم جو ہے یا اس کا پتاخہ جو ہے وہ زنگالود ہو جاتا ہے اور میں نے دیکھا ہے میرے پاس اپنی بھی 303 رائفل ہے لیکن ابھی موقع پر موجود نہیں اس میں آپ کارتوس چلا لو آپ فائر کرو تو تقریباً پانچ سکنڈ یا چار سکنڈ کے بعد اس کی کارتوس یا گولی جو ہے وہ چل جاتی ہے اور ہمارے یہاں پشتوں میں اس کو دو اٹھک ہے دو اٹھک ہے مطلب ایک بار آپ ایک ٹک کرو ایک آواز ٹرگر کی آتی ہے دوسری آواز جو ہے وہ پانچ چار سکنڈ جو ہے وہ گولی چلنی کی آتی ہے تو اس دوران خدا نہ کرے کہ ہم اپنی مزل کو یا اپنی بیرل کو کسی ایسی چیز کی طرف موڑ دے ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہم نے تو ٹرگر دبا لیا فائر نہیں ہوئی لیکن وہ چار پانچ سکنڈ کے بعد گولی لگ جاتے کسی کو لگ جائے کسی کی فراپرٹی کو کسی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو آپ نے ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال نہ کرنا ہے دوسری میں ہمارے ایک یوٹیوبر بھائی ہے نومان افزل صاحب کراچی کے ہیں یا پتہ نہیں کہا کہ ہیں انہوں نے ایک بات کہی کہ ایک دوست جو ہے وہ اس طرح اس کیس رائفل لوٹ کی اور اس نے ٹرگر چلایا لیکن وہ چلا نہیں تو بعد میں وہ بیرل کے اندر دیکھ رہا تھا تو جو ہی اس نے بیرل کے اندر جانکا تو جناب اس کا جو رائفل تھا وہ چل اس کی وجہ فائر ہوا اور وہ بند ہے جو ہے وہ چل بسا لہٰذا جب بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فائر آمز جو ہے یہ کلونہ نہیں ہے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اس کی صفائی کا اس کی منٹرنس کا اور اس کی ہینڈلنگ کا یہ بہت ذاتے خود فائر نہیں کرتا آج کل کے نوجوانوں کو ٹک ٹاک کا نشہ چڑھا ہے وہ ایک ویڈیو کے رینگ کیلئے جناب اپنے کمپٹی پہ گن رکھ لے ہے اور وہ گن جو ہے میں نے ویڈیو میں دیکھا ہے کہ چل جاتی ہے اور وہ لڑکا وہ جو جو ہے وہ مر جاتا ہے تو اپنے نئی نسل کو بھی یا اپنے نیو ٹرینرز جو لوگ ہیں ان کو بھی اس انداز میں آپ نے ٹرین کرنا ہے کہ بھائی یہ کوئی کلونہ نہیں ہے یہ بہت سیریس چیز ہے اس سے موت واقعہ ہو سکتی ہے لہٰذا رینج پہ یا کمپیٹیشن میں یا سپورٹ شوٹنگ میں یا شکار کے دوران تمامی احتیاطی تدابیر کو ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے یہ بہت خطرناک ہے گھر میں جو ہے آپ کا میکزین الگ اور آپ کا فائرام جو ہے وہ الگ ہونا چاہیے اس کے یا سر پلس رائفل جو ہے اس میں آپ کتن جو ہے کارتوس لوڈ نہ رکھے کیونکہ شدید نقصان ہو سکتا ہے اس میں کارتوس اکثر زنگالود ہو جاتے ہیں اور اس کیس کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی جو بولٹ کیریئر کی جو فائر پن ہے وہ گھنٹ کی وجہ سے اٹک جاتی ہے اور جب آپ اس کو ریلیس کرتے ہیں میں آپ کو دیکھاتا ہوں اس انداز میں تو یہ فوراں چل جاتی ہے آپ کی انگلی ٹرگر گارڈ کے قریب بھی نہیں ہوگی اور یہ فائر اور بعض اوقات یہ فری ہو کے فولی آٹومیٹک ہو جاتی ہے دس کے دس راؤنڈ فائر ہو جاتے ہیں تو لہٰذا ان چیزوں کو اپنی ذہن میں مد نظر رکھنے چاہیے دوسری چیز ہے فائر آمس جو ہے یہ آپ کی حفاظت کیلئے اور اس کی مس ہینڈلنگ سے آپ آپ کی قیمتی جان اور آپ کی قریبی دوست رشتہ دار جو ہے اس سے موت واقعہ ہو سکتی ہے لہٰذا بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے بہت زیادہ کرنا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث شریف ایک مفہوم ہے میں نے سنا تھا کہی پہ کہ انہوں نے صحابہ کرام رجل انہوں کو فرما رہے تھے کہ کبھی بھی اپنے ہتھیار کو اپنی دشمن کے علاوہ کسی کی طرف نہیں کرنا حالانکہ اُس وقت میں جو ہتھیار تھے وہ کیا تھے تلوار تھی نیزہ تھا یا تیر تھا لیکن سرورے کونیں جو تھے وہ رحمت اللہ العالمین تھے وہ اس دنیا میں اور اس دنیا میں رحمت بن کے آئے تھے تو انہوں نے بھی اپنے صحابہ کرام کو اپنے کولیکس کو اپنے دوستوں کو یہ تقید اور یہ نصیحت کی تھی کہ کبھی بھی غیر ضروری طور پر یا جو ہے مزاک میں یا اسی حالات میں کہ آپ جنگ کے حالات نہ ہو تو اپنے ہاتھیار کو کسی کے طرف پوائنٹ نہیں کرنا چاہئے اس کے طرف امید ہے کہ یہ تمام ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اور سمجھ بھی آئے ہوگی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ